جھونتی ہوئی پھلوں سے لدی ہوئی ریحانت تحت و قصر مشید محل ہیں بلند و بالا سونے چاندی دمرو جاقوت سے بنے ہوئے اللہ کے عرش کی چھت کے ساتھ مزین اور سونے چاندی سے مشکہ انبرزا فران سے مزین قصر مشید و نحر مترے اور نہریں اچھلتی ہوئی مچھلتی ہوئی اور 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 وہ گنگناتی ہوئی نہریں ہیں من مائن غیر آسن پانی ساف ستھرا من لبن لمیت غیر تعمہ دود میٹھا مزدار من عسل مصفا شہد بڑا ساف ستھرا من خمر لذت لشاربین شراب بڑی مزدار جو پینے میں لذت کے ساتھ وہ ایک ایک گھونٹ اس کا لذت بخش ہو اور کسی کا نام معین کسی کا نام سلسبیل کسی کا نام رہیر کسی کا نام کافور کسی کا نام زنجبیل اور سب سے آلہ درج کی شراب اس کا نام تصمیم ہے مزاجہ من تصمیم عین یشرب بہل مقربون اس کا ذائقہ نیچے والے جنتیوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیا جائے گا اوپر والے جنت والوں کو وہ خالصتا پلائی جائے گی تو وہ نہر مطرد ہے نہریں ہیں نہریں یہ تو چار بڑی نہریں ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرًا اسمہ ریان ایک اور نہر ہے اس کا نام ریان ہے علیہ مدینہ من مرجان اس کو پر ایک مرجان کا بڑا محل ہے شہر کی طرح لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَبَاب مِنْ ذَحْبٍ مَفُضَّحْ اس کے ستر ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں لحامل القرآن جو قرآن کے حافظ کو دیا جائے گا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرًا اسمہ ریان جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے ہرول اس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کے کھلے ہوئے بال ہیں جو سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک بل کھاتے ہیں اور وہ چاروں دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے جنت والوں کے لئے ہر وقت گیت گاتی رہتی ہیں ہر وقت ان کا کام ہے مدھم سروں میں گنگناتے رہنا اور جنت میں موسیقی کے سر ساتھ پھیلاتے رہنا پھر اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرًا اسمہ الْبَیْدَخِ پھر جنت میں ایک اور نہر ہے اس کا نام بیدخ یہ فقری ہے یہاں کیا بنتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ہوروں کو بناتا ہے اس میں مشکہ امبر زافران کافور کی معمیزش ہے اور اس کے اوپر اللہ اپنی نور کی تجلی کو ڈالتا ہے ہر تجلی کے اندر سے ایک ہور نکل کے باہر آکے کھڑی ہوتی ہے فرشتے ان کو لباس پیناتے ہیں اور وہ ستر جوڑوں میں مزین ہو کر سر پہ تاج سیاتی ہیں تو آ کر فرشتے ان کے اوپر خیمیں لگا دیتے ہیں ان کو خیموں کے اندر بٹھاتے ہیں پھر وہ خیموں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دروار میں عرض کرتی ہیں اور مل کر گاتی ہیں اَيْنَا قُطَّابُنَا اَيْنَا رِجَالُنَا اَيْنَا مَنْ نَحْنُ لَهُو ہمارے خامن کون ہیں کہاں ہیں ہم سے منگنی والا کرنے والا کوئی ہے ہمیں چہنے والا کوئی ہے ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے وہ کہاں ہیں جو ہمارے لئے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی ہوریں کہتے ہیں اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے ہمارا نکاح فرما اور جنت کہتی ہے اللہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے والے کوئی میرے لئے یا اللہ تو مقدر فرما تو جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان میں پھر جنت دعا کرتی ہے یا اللہ روزے دار مجھے دے دے دوریں کہتی ہیں ہمارے ساتھ نکاح کر دے اور اللہ کے نبی نے فرمایا منسان نفس ہو فی شہر رمضان جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کس طرح رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو روزہ صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے کتب علیکم کتب علیکم السیام علیکم اللہ کا لفظ بتاتا ہے کہ روزہ سارے وجود کے اوپر چھا جانے کا نام ہے صرف روٹی اور پانی چھوڑے کے نام ہے علیکم کتب علیکم السیام تمہارے اوپر روزے چھا گئے ہیں تمہارے اوپر روزوں کو ڈال دیا گیا ہے سلسلے کر پاؤں تک روزے میں تم چھپ جاؤ دماغ بھی روزہ رکھے غلط سوش نہ آئے آنکھیں روزہ رکھیں کسی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ پڑے کان روزہ رکھیں گانا نہ سنے ناک روزہ رکھے غیر عورت تو پشبو نہ سنگے اور 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 زبان روزہ رکھے گالی نہ بکے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چغلی نہ کرے لگائی بوجائی نہ کرے ظلم ستم کی بات نہ کرے مو روزہ رکھے روٹی نہ کھائے پانی نہ پیے اور اور حرام نہ کھائے چھوٹ کی روٹی جھوٹ تک رشوت کی روٹی اور لگائے اور اور گھوٹ کا مال اور خیانت کا مال بگجم کی کا مال دھوکہ دہی سے کمائے ہوا مال یہ اب پھر ہی سے کمائے ہوا مال اس سے وہ یہ پیٹ میں نہ جائے پھر سینے کا روز سینہ بی روزہ رکھے سینے میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو بغض نہ ہو حسد نہ ہو اور دل بھی روزہ رکھے کہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو اللہ اس کے رسول کے تعلق کے سوا کسی کا تعلق نہ ہو یہ دل کا بھی روزہ ہو شہوت کا روزہ زنا تو ہر حال میں حرام ہے بیوی کا بھی روزہ رکھ بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتا ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ نہ ظلم کرے نہ غلط دولے نہ غلط لکھے نہ اس سے کوئی غلط کسی کو اشارہ کرے نہ اس سے زلیل کرے چلے غلط مجلس کو نہ چلے جب ایسا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سوہوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے لَوْ أَنَّا دُنَّا دُنِّيَا قُلَّهَا وُلِعَتْتِيهِ لَقَانَتْكَا مَرْبَطِ عَنزٍ مِنَا دُنِّيَا اگر ساری دنیا اس محل میں رکھی جائے تو جیسے ایک بکری پوری دنیا میں کھڑے بھی نظر آتی ہے بکری چار فٹ اور زمین چوبیس ہزار کلومیٹر چار فٹ کو چوبیس ہزار کلومیٹر سے جو نسبت ہے اس ساری دنیا کو روزے دار کے محل میں وہ نسبت حاصل ہوگی جیسے کونے میں جوتا پڑا ہوا جیسے کونے میں وہ کچھ سلیپنگ بیک پڑا ہوا جیسے سلیپنگ بیک زمین پر رکھو جیسے بکری کو زمین پر رکھو وہ کیسی نظر آئے گی یہ ساری دنیا روزے دار کے محل میں ایسی نظر آئے گی پہ جس نے اس طرح روزہ گزارا پہ رات کو ترابی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی تو چالیس سجدے کی یہ ساٹھ ہزار روزانہ جیم میں ڈال کے جا رہا ہے روزانہ ساٹھ ہزار کی کمائی ہو رہی ہے اور ہر سجدے پہ جنت میں اللہ سرخ یاکوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پہ اللہ تبارک و تعالی ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے پانچ سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو ترابی کا ایک سجدہ کتنی کمائی لے کر آیا بیڑ ہزار نیکیاں ایک سرخ یاکوت کا گھر ایک ایسا جنت کا درخت خوبصورت جس کے نیچے پانچ سو سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے یہ ہر ترابی کے سجدے پر اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے اگر یہ یقین مسلمان کے دل میں ہوتا تو پھر کوئی ایک مسلمان بھی ترابی چھوڑ کے بھاگنا جاتا ترابیوں سے غفل نہ ہوتے ترابیوں سے سو نہ جاتے بلکہ ہر آدمی اپنی جان توڑ کے یہاں آتا میں ایسی مذاکن کہا کرتا ہوں یہاں اعلان کر یہاں لکھوا دو تاہا مسجد میں اعلان کہ فی ترابی کے سجدے پر ڈیڑ سا روپیا ملے گا پھر دیکھو باہر کیسے لڑائی ہوتی چاکو چلیں گے کہے گا میری اممہ نمی اندر وارڈو میرے پیونہ ہی اندر وارڈو نالمہ نمی وارڈو بس یہ ملنا کہا ڈیڑ سا روپیا ڈیڑ سا روپیا فی سجدہ ترابی کے ہر سجدے پر ڈیڑ سا روپیا وہ قصور اکاڑے تک سے خلقت یہاں آنا شروع ہو جائے گی اور میرا رب کہہ رہا ہے ڈیڑ ہزار نیکی ڈیڑ ہزار نیکی ایک سرخی آقوت کا گھر ایک درخت اس کے نیچے پانچ سا سال بھوڑا تو دوڑائے تو دوڑتا چلا جائے ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک گھنٹے کی مشقت کر بیس ترابی پر اتنا کچھ اللہ دے رہا ہو اور پھر جا کے حاضنی سو جائے اور نہ آئے کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی میرے بھائیو حلاقتوں اور کتنے بڑے نقصانوں کا شکار ہو کہ رمضان اس نے گزار دیا کتنی بڑی حلاقتوں کا وہ شکار ہوا جو ایسے حال میں بھی جو میٹھے چشمے پر کھڑا ہو کے پیاسا ہو جو تازہ کھانے کے سامنے بیٹھ کے بھوکا ہو میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا اس امت پر کہ اس نے اس کے لئے عجر و ثواب کے در دہانے کھول دیے اور اس کے لئے بخشش کے دہانے کھول دیے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اور امتوں سے بہت زیادہ آسانیہ کر کے چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نظام چلایا اور رمضان اور امتوں کو بھی ملا ہمیں ان کو ترابی نہیں ملی ہمیں ترابی ملی اور ہر سجدے پر یہ انام ملا انہیں شب قدر نہیں ملی ہمیں شب قدر ملی ایک رات جاگو ہزار مہینے سے بہتر ایک رات جاگو ہزار مہینے سے بہتر پانچ راتوں میں شپا دیا تاکہ لوگ پانچ راتیں عبادت کر سکیں اور پانچ راتوں میں شپا دیا اعلان نہیں کیا تاکہ اس دن عبادت نہ کرنے والے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں اللہ بتا دیتا کہ یہ رات ہے پھر اس رات لوگ گابی رہی ہوتے ناش بھی رہی ہوتے تو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا تو اللہ تعالی نے یہ فضل فرمایا چھپا دیا تاکہ عذاب نہ دے چھپایا اب کوئی ناقدری کرے تو پکڑ نہیں آئے گی چکہ پتہ کوئی نہیں دوسرا چھپایا کہ طلب کرنے والوں کی طلب بڑھ گئی ایک کی بجائے پانچ راتیں جا گئیں چار پانچ میں سے ایک تو یقینی ہوگی پانچ میں سے ایک تو یقینی ہوگی تو یہ اللہ تعالی نے